نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کلم نیوز کسان بھائیو آپ کو لے چلتے ہیں دلی کے کسان اندولن میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ دلی میں جو کسان اندولن تینوں کرشیدہ دیش کو باپس لینے کے لیے چل رہا ہے وہاں کے کیا حالات ہیں کلم نیوز کی ٹیم دلی کے اندر برابر کسانوں کے اندولن پر نظر بڑھائے ہوئے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ کس پرکار راجستان اور ہنمانگڑ جلے سے کسانوں کے جتھے دلی کے اندر پہنچ کر وہاں پر شرکت کر رہے ہیں اور دوسری اور یہاں سے جو کسان نیتہ پہنچے ہیں جو کسانوں کے اگوا نیتہ انہیں جہاں جا کر دلی میں کسان اندولن میں شرکت کی ہے ان کے بچار بھی آپ کو سنائیں گے کہ انہوں نے دلی کے اندر کسان اندولن میں پہنچ کر وہاں پر جا کر اینٹ سے اینٹ بجا کر کس پرکار اندولن میں اپنی طاقت جو کہیں گے اور کسانوں کے سبھی کسان جتھے بندیوں کو ساتھ دیکھ کر دلی کے جو اندولن چل رہا ہے وہاں پر اس کو سفل بنانے میں انمانگڑ گنگا نگر جلے سے خاص روپ سے بھومی کا بھی نیوانے کا کام کریں گے اندولن کی رنیتی ہوتی ہے آدمی اور آدمی ہوتے ہیں بھیڈ یہ بھیڈ نہیں ہے یہ انسان ہے بھیڈ لائی جاتی ہے کرانتی کے ساتھ چل کے آتے ہیں بھیڈ میں اور کرانتی کے ساتھ میں انتر ہوتا ہے یہی اندولن کی رنیتی ہے کہ جیسے جیسے ساتھی آتے جائیں گے رنیتی اپنے ہاتھ بنتی جائے گی دن میں فینسلہ سننے کو تیارہ یہ سرکار کا کام ہے ہمارا کام ہے اندولن لڑنا ہم تو اندولن کاری ہیں اندولن لڑتے ہیں جو بھی اندولن لڑا ہے یہ اتیاس دوا ہے ہم آج دک ایک بھی اندولن کاری نہیں پر تیرک اندولن میں ہماری پرابتی ہوئی ہے یہ اندولن پر دیش کا اندولن ہے اس میں ایک تیرکتی بر بھی کنجیشنی کی اندولن ناکام جب ہوگا بھیل ہوگا کیونکہ یہ جن باونا چھوڑی ہوگی ہے اگل بہلکہ کتنے کام ہیں لنگر بیجنے ہیں اگل بہلکہ کتنے کام ہیں مارے ساتھیوں پوچھ رہے ہیں پہ رہنے کی وستہ نہیں ہے دو کمریں میں دے دوں گا ایسا اندولن ایسا اندولن کی ہار اپنے نہیں کی جا سکتی یہ جیت مستید ہے گنگا نگر سے گئے کسان نیتہ نے دلی میں کہا ہے کہ ابھی تو یہ ٹیلر ہے فلم ابھی باقی ہے موڈی کو جا سمجھ لینا چاہیے کہ جب فلم شروع ہوگی تو آپ کو بھاگنے کو راستہ نہیں ملے گا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ گنگا نگر سے اور کسانوں کے جتھے دلی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں دلی میں کسان اندولن کے بیچ میں وارہ نسی سے موڈی نے جو باشن دیا ہے اس میں جادہ سمیں انہوں نے کسانوں کے اندولن پر کسانوں کے لیے جو کارے کیے گئے ہیں اس پر اپنے بچار پرگٹ کی ہیں انہوں نے وارہ نسی کے اندر یہ کہا ہے کہ پردان منتری فصل بیما جوجنا سے چار کروڑ پریواروں کو لاپ پنچایا گیا ہے وہیں دوسری اور انہوں نے کہا ہے کہ ستر ہزار کروڑ سنچائی کے پروجیکٹ بھی دیش کے اندر چل رہے ہیں اور کریشی میں صدار کے بیقلب کھلے ہیں پرانتو انہوں نے اندولن کے بارے میں یہی کہا ہے کہ کسانوں کا جو اندولن ہے یہ پارٹیوں کے دوارہ اکسایا ہوا اندولن ہے وہیں دوسری اور دلی کے اندر جو کسان اندولن کو اگوا نیتا ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ موڈی سرکار کو یہ سمجھ میں آجائے گا کہ یہ پارٹیوں کا اندولن ہے جا کسانوں کا اندولن ہے انہوں نے صاحب طور پر کہا کہ یہ پارٹیوں کا اندولن نہیں ہے یہ دیش کے کسانوں کا اندولن ہے یہ پنجاب ہریانہ راجستان کا اندولن نہیں ہے پورے دیش کا اندولن ہے اس لیے موڈی سرکار کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسان جب جاگ چکا ہے جب اٹھ کے دلی کے اندر آ کر چاروں طرف دلی کو گیر چکا ہے پھر موڈی سرکار کو ہم بتا دیں گے کہ یہ اندولن سرکاروں کا ہے جا کسانوں کا ہے آئیے آپ کو ہنمانگار سے دلی میں پہنچے کسان نیتا سوروٹھاؤڑ نے دلی کے کسان اندولن پر وہاں پر کیا کہا ہے وہیں بھی آپ کو سناتے ہیں دیش کے کسانوں کا یہ دیش ویاپی کسان آندولن اس آندولن کے سرمون ہمارے پنجاب کے ساتھ ہیں پھر ہمارے ہریانہ کے ساتھی اس کے بعد میں ہم لوگ راجستان کے شریف گنگا نگر سے ہمارے ساتھی انمانگر سے ہم سب نیرانتر لگ بگ ہم نے بیس دولائی سے انمانگر میں ہم سب لوگوں نے ہمارے ساتھیوں نے اس آندولن کی شروعات پنجاب کے ہمارے ساتھیوں نے اس آندولن کو ایک مقام پر لے جانے کے لیے اپنی طرف سے پوری طاقت چھوٹی ہے اور میں پنجاب کے ہمارے ساتھیوں کو سلوٹ کرتا ہوں ہمارے پنجاب کے بھائیوں کو ہماری ماتوں کو بہنوں کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ آج وہ یہاں ڈلی کے اندر لاکھوں کی سنکھا میں پہنچے ہوئے ہیں اور ہمارے ہریانہ کے ساتھ وہ بھی یہاں پوری بہو سنکھا میں یہاں پہنچے ہیں اور راجستان کے انمانگر شریف گنگا نگر اور بھی ہمارے اندر جلو سے کسانوں کی جتھے بندیاں ہم سب لوگ یہاں بھائی سنکھا میں موجود ہیں بیس چید روپ سے موڈی جی کو جھکنا ہوگا ایم ایس پی پر خرید کی گارنٹی کا قانون بنانا ہوگا اور یہ تینوں کالے قانون موڈی جی کو واپس لینے ہی پڑھیں گے کیونکہ اب دیش کا کسان یہ آندولن نہ کسی ویکسی ویشیز کا ہے نہ یہ آندولن کسی ایک سنکھن کا ہے یہ آندولن پورے دیش کا ہے پورے دیش کے کسانوں کا ہے دیش کی کسانی کو بچانے کا ہے چاہے کرناٹک کی بات کریں چاہے جھارکھنڈگی بات کریں چاہے ہم انہم پردیشوں کی بات کریں سبھی پردیشوں سے ایک ایک ساتھی یہاں ایک ایک کسان ہجاروں کی سنکھیا میں یہاں پہنچ رہے ہیں اور سب کا ایک ہمت جب تک یہ تینوں کالے قانون واپس نہیں ہوتے اور ایم ایس پی پر خرید کی گارنٹی کا قانون موڈی جی کی سرکار نہیں بناتی جب تک نہ رکیں گے نہ ہٹیں گے نہ جھکیں گے لڑیں گے اور جیتیں گے کسان نیتہ جندہ بات انقلاب جندہ بات ہنمانگڑ جلے سے دلی میں پہنچے کسان نیتہ سوروٹھاؤ نے یہی کہا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں رکیں گے نہیں اور موڈی سرکار کو جھکا کر ہی ہم دم لیں گے اور کسانوں کا جو اندولن ہے اس کو ہنمانگڑ جلے سے اور جتھے بیجکار ہم اور تیج کریں گے اور پورے بھارت کے جو کسان دلی کے اندر اپنا ڈیرہ جمائے ہوئے ہیں اس میں ہنمانگڑ جلے کی بھی بھومی کا ہم پیچھے نہیں رہنے دیں گے دلی سے کسان اندولن پارک کانا منیوج کی خاص رپورٹ